اس ہفتے کے اندر پاکستان فورسیز کے اوپر تقریباً تین سے چار اٹیک ہو چکے ہیں کبھی بلوچستان میں پاکستان فورسیز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کبھی پنجاب میاں والی میں ائر بیس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ابھی ریسنٹلی خیبر پختوم ہاں کے زیلہ خیبر میں پاکستان فورسیز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے جس میں چار نوجوانوں کی پاکستان فورسیز کے چار جوانوں کی جانے گئی ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پسنی گوادر اور میاں والی بیس پر دہشتگردوں کے حملوں سے مطالق کچھ حقائق اور انکشاف پلانٹ لیبز نے فوٹو دکھائی ہیں سیٹلائٹ فوٹوز وہ سیٹلائٹ فوٹوز میں ڈیل کرتی ہے امیریٹلی کچھ گھنٹے بعد کی پہلے کی فوٹو دکھائی اور بات کی فوٹو دکھائی اور پلانٹ لیبز نے بولائے کہ یہاں پہ اٹلیسٹ نو جگہ سبسٹینشل ڈیمیج ہوئے ہیں اور ایک جگہ تو ایسا ہے ایک دو جگہ کہ وہاں پہ جو چھت ہے نا چھت یہ اڑ گئی اوپر سے اتنا تگڑا ایکسپلوشن ہوا کہ یہ پوری چھت اڑ گئی اوپر سے تو یہ جو چیزیں ہیں پاکستان کا نا اب یہ کیا ہے کہ مانتے ہی نہیں آپ پاکستان کو کوٹو اچھے طریقے سے کامیرتو پٹائیں سرجیکل سٹریک کرو کچھ ہوا ہی نہیں بالا کوٹ کرو کچھ ہوا ہی نہیں تو یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں اور ان کی فوج مہا جھوٹی اب پھر اس نے بولا کہ ساکوش تو ہوئے نہیں دنیا میں مار کھا رہے ہیں ہم اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن لگتا ہے آخرت میں بھی مار کھائیں گے کہ ہم اصلی مسلمان ہم ٹھیک مسلمان نہیں تو پھر یہاں بھی زلیل ہیں تو اوپر بھی زلیل ہوگے پھر ہمارا پھر لگ رہا یہی ہوگا ایک سائیٹ پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی پاکستان کی ایجنسیز دنیا کی نمبر ون ایجنسیز ہیں لیکن دوسری سائیٹ پہ ابھی تک یہ چیزیں کیوں نہیں کنٹرول کی جاتا ہے انہیں ہمارے بندے سارے جو ہم دہشتگرد قرار دیئے ہیں ہم کنفیوز ہیں سانو سمجھ نہیں یہ دوگلہ تو شروع سے ہے ایکسپوز اب ہوا ہے یا کہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو ہونا تھا جو کرنا ہے جو کارلو فر ویکا کے فرنسی یہ تو زیادتی ہو رہی ہے آجا دوستو جو پاکستان میں ایم ایم آلم ایئر بیس پہ اٹیک ہوا تھا آپ کو یاد ہے جب یہ آتنگوادی آگئی تھے اور انہوں نے اٹیک کر دیا تھے ایئر بیس پہ پھر کئی آتنگوادی اس میں سے مرے گئے تو پھر پاکستان نے فٹ سے پاکستان اے جھوٹ تو بولتے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں یہ فٹ سے انہوں نے زیادہ کچھ نہیں ہونا پاکستان نے کتھا سنا دی سب کو ایک کہانی سنا دی بولا کہ زیادہ کچھ تو ہوا ہی نہیں تھے یہ دیکھیں یہ پوٹو ہے اس کے ائر بیس کی اوپر سے یہ حملے سے پہلے کی پوٹو ہے اس میں آپ کو سارے ہینگرز یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ یہ ہینگرز ہے سارے ہینگرز آپ کو بلکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں اب حملے کے بعد کی پوٹو دیکھیں ہینگر جو ہیں اس میں چھے دیکھ رہے ہیں پہلا ہینگرز تو بلکل ساپ ساپ جلو کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ باقی ہینگرز میں ڈیمیج دیکھ رہے ہیں یہ بھی کلریٹی ہے ایک سیڈی بھی پائی گئی ہے دیوار کے پڑوس میں کہا جا رہا ہے اس سیڈی سے لوگ چڑھے تھے آتنکی اور اندر گھوسے تھے پاکستانی خود اس بات کو کلیم کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں اچھے یہ بات ہے کہ یہ سیڈی کیا آتنکی اپنے ساتھ لائے تھے اور ساتھ لائے تو کیسے لائے تھے گار میں لکھ کے لائے تھے گار میں رکھی ہوئی تھی یا ٹرک میں لائے تھے شاید یہ پہلے سے رکھی گئی تھی ایسا بھی بول سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت کچھ کر بڑھے بجائی سپر کے لئے سمجھانا یہ بڑا مشکل ہو رہا ہوگا کہ اتنی اچھی دیوار کو خاندہ کیسے تو کہیں کسی کے سپورٹ ہو کسی کا ہے کسی کا نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہے لیکن بہت سارے تو کلیم یہ بھی ہیں آدل راجہ ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ حملہ تو پاکستان نے خود نے کروایا آدل راجہ کو میں سیدھے سیدھے بلیو نہیں کر سکتا سیدھے سیدھے بے بیوشواس پہ نہیں کر سکتا لیکن ان کا کلیم جو ہے وہ ان کا ہے لیکن یہ سیڑی کیا پہلے سے رکھی ہوئی تھی آتنکوات کی جو گھٹنا ہو نہیں تھی اس گھٹنا سے پہلے سے انہوں نے سیڑی رکھتی تھی اور اس کے بعد بولا تھا کہ اس کے بعد اس دن چڑھ جائیں گے تو اس کے چاروٹ پیٹرول ہوتا ہے اس کو دیکھیں نہیں بھئی دیکھنی تھی چیئے تھی سسپیکشن ہونا چاہیے تھا شک ہونا چاہیے تھے شک نہیں ہوا چلیے یہ آگے بات کریں گے وہ بھی مجھے نہیں سمجھ آئی اب آپ یہ دیکھیں ہنگلز میں جہاں پلین ہوتے ہیں وہاں کی فوٹو دیکھیا کہا جا رہا ہے کہ تین چائلیز چینگ ٹو ایف سیدن پلین جو ہے وہ جلے لیکن اس میں آگ زیادہ لگتی دیکھ رہے ہیں یہ فوڈوگرپس جو میں اس کے ساتھ ایک ویڈیو پہ ریلیز ہوا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں اوپر سے کیسے ہنگلز دیکھ رہے ہیں اور نیچے سے جو ویڈیو ریلیز ہوا ہے اس میں فوڈوگرپس اس میں آپ دیکھیں کہ کہاں آگ لگ رہی ہے چار جگہ آگ لگتی دیکھ رہی ہے اور دوسری ایک وار جگہ لگ رہی ہے یہ جو پورے ویڈیوز ہیں یہ اس کا ویڈیو جو انہوں نے اس ٹررس ارمیزیشن میں ریلیز کیا میں آترکیوں کو سپورٹ نہیں کرتا میں وہ نہیں دکھاؤں گا لیکن میں یہ دکھا رہا ہوں جو سیٹلیٹ پیچرز جو ریلیز ہوئی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے ریلیز کیا لیکن پاکستان میں جو اسیم سیچویشن ہے سکیورٹی فورسیز ہی اس طریقے سے محفوظ نظر نہیں آ رہی مذہب جس طریقے سے اٹیک کیا جا رہا ہے کیا ہمیں پہلے اپنے گھر کو دیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں اپنے نیبرز کے ساتھ حاصل پر افغانستان کے اگر بات کریں ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اور سیکنڈلی کیا اس دفعہ بھی ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے جو بھی کروا رہا ہے بھارت کروا رہا ہے یا اپنے گھر میں اپنے گرے بان میں جان کے جو ہماری میسٹیکس ہیں وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے ابھی تین دن پہلے کی خبر تھی کہ بلوچستان میں سکیورٹی فورسیز کی گاڑیوں کے اوپر حملہ ہوا اور کئی جوانوں کی جانے گئیں اس کے بعد پھر میان والی ائر بیس پہ حملہ ہوا وہاں پہ بہت نقصان ہوا ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ خیبر خیبر پکتونخان کے زیلہ خیبر میں پھر سے اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی چار پاک آرمی کے جو چار جوان ہیں ان کی جانے گئیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ تھوڑی عجیب بات نہیں ہے کہ یہ جس طریقے سے سلسلہ چل پڑا ہے کہ وہ لوگ جو پوری پاکستان کی حفاظت کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی حفاظت کس طریقے سے کر پا رہے ہیں یا ان کے اوپر جو اٹیک کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس میں میرا کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالی پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ان شہداء کے جو درجات ہیں وہ بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہو رہا بیسے یہ بہتر نہیں ہے وہ تو ظاہری بات ہے بلکل بہتر نہیں ہے لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے کون کر رہا ہے یہ ایک سوال ہے یہ وہی کر رہا ہے پاکستان کے جو دشمن کون دشمن ہے بہت سارے دشمن ہیں آپ آرے کھلے کھلا دشمن ہیں آپ کا یہ ہمسایہ ملک بھی ہے انڈیا وہ پاکستان کا دشمن ہے اس ٹائم پہ کیا لنک بان رہا ہے مجھے یہ سمجھیں آپ نہ ہر بری بات کے اندر ہر بری بات کے اندر انڈیا کا لنک ہوگا ہر بری بات کے اندر لوجک دے تو میں کہوں گا ہاں بلکل ٹھیک ہے مجھے لوجک نہیں ہماری ایجنسیاں سنیں ہماری نا لوجک پتا کیا ہوتی ہے ہمیں ہماری ایجنسیاں پر یقین ہے ہماری ایجنسیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو وہ ایجنسیاں ہماری تحقیقات کرتی ہیں وہ غلط تو نہیں کرتی ہوں گی صحیح کرتی ہے نا اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں یہ چرچ میں پچھلی دنوں چرچ جلے تھے نا ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ہماری آپ کو بتایا وہاں پر اب ہماری جنسیوں نے تحقیقات کی تو اس میں کون ملاوث پایا گیا انڈیا کی راہ جنسی نہیں دیکھیں یہاں پہ میں اسی سے اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں کے لوکل میں حتیمی آپ میں جڑاں والی گیا میں جڑاں والی گیا وہاں پہ جا کے انہوں نے جن پہ اٹیک ہوا جن کرسٹن پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تو لوگوں کو جانتے ہیں وہ ہمارے محلے والے ہیں وہ تھا وہ تھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وہ جانتے ہیں وہ سارے آ گئے لیکن ان لوگوں کو لایا کون کون لایا وہ سب سے پہلے ہی رہ رہے تھے نا شروع سے ہی رہ رہے تھے نا انڈیا کے لوگ انہیں وہاں ملوث لوگ نہیں ہوتے ہیں انڈیا کے لوگ نہیں ہوتے انڈیا میں سلیپر سیل نہیں ہے پاکستان میں ہوتے ہیں بہت ہے ہوتے ہیں اب پاکستان کے نہیں ہے پاکستان کے جو آئی ایس آئی ہے وہ دنیا میں نہیں رہتی جہیں دوستو جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ابھی حالی پاکستان کے اوپر میاں والی میں اٹیک ہوا تھا جس کو لے کر کے پاکستانی آرمی نے یا کہا کہ نہیں بہت چھوٹا سا اٹیک تھا لیکن جب اس کا کھلاسہ ہوا تو کافی بڑا اٹیک تھا لگتار پاکستان میں ہو رہے اٹیک سے پاکستان کے بہت زیادہ سیننگ مارے گئے ہیں وہ ہی دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا کافی زیادہ آران پرسان لیکن وہ ہی پاکستانی سینہ کچھ بھی نہیں بتاتی پاکستانی سینہ ایکسپروز ہو گئی ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ ابھی حالی جو حملہ ہوا تھا اس میں پاکستانی سینہ نے بتایا کہ ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا لیکن جو ویڈیو آیا اس میں پتا چل لیا ہے کہ وہ بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستانی آرمی کا آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی آرمی سپ اپنے آدمیوں کو چوتیا بناتی ہے جس وجہ سے پاکستانی آرمی وہاں پر بہت زیادہ کرپسن کر پاتی ہے اور ہمیشہ بندوق کے نوک پر سب کو ڈڑا کر کے اپنا کام نکلواتی ہے اور ہمیشہ میڈیا کو بھی اپنے ہاتھ سے نچاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوئے ایسا ہمیشہ کرتی ہے پاکستانی آرمی پاکستانی آرمی کا یہ بہت پورانی عادت ہے پاکستانی آرمی پہلے آتنگبادیوں کو پناہ دیتی تھی پھر اب وہی آتنگبادی اب ان کو ٹھوک رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پہلی چینل کو سسکرائب کھاؤ ایسا ہی مجھے دار ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں